سنا ہے کہ عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرک سنا ہے عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرک ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے کیوں؟ عشق شاہوں سے چھوٹا عشق شاہوں سے چھوٹا نہ گدہ سے چھوٹا ارے یہ ہم سے کیا چھوٹے گا جو اپنا خدا سے چھوٹا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہماری صبح ہو گئی ہے اور آج ہمارا کیا ہے نیشنل ڈے ہمارا قوم کا ڈے آج ہم نیشنل ڈے کے بارے میں بات کریں کہ کیا ہوا تھا تئیس مارچ انیس سو چاریس لیکن سب سے بہلے وہ کریں گے ہم جو روز صبح اوٹ کے کام کرتے ہیں ہم سب میں بہلے پڑیں گے نماز اس کے بارے میں بات کریں گے تئیس مارچ کے کہ کیا ہوا تھا یہ کیسے لیں نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے بات کرتے ہیں کہ تیئیس مارچ کو ہوا کیا تھا ہم بیک ٹو دی نیو بلوک بھائی ہم نے نماز پڑھ لیے اب اپر آئے ہیں موسم آپ کو پسا ہے صبح صبح اچھا ہوتا ہے ہم وہی دیکھنے آتے ہیں وہی دیکھنے آئے ہیں اور آج تیئیس مارچ بھی ہے تیئیس مارچ انیس سو چالیس کیا ہوا تھا اگر تیئیس مارچ انیس سو چالیس نہ ہوتا تو چودہ آگاس انیس سو سنٹالیس بھی نہیں ہوتا شاید تین سو تیرہ فاک سارے تھے اللہمہ مشرق کی تھی انہوں نے جلوس نکالا تھا یہ ملک سے تصادم ہو گیا تھا چھتیس خوابتر حراق ہو گئے تھے کٹو قائد اعظم اکیس مارچ کو لاہور تشریف لائے ان کو عام لوگ منہ نہیں کر رہے تھے کہ اجلاس نہیں کرنا یونینس پارٹی کے سر پر رہا ہوتے نا وزیراعظم تھے اس وقت وزیراعظم کہتے تھے وزیراعظم خود مسلم لیگ پارٹی سے موکل جلسہ موکل کر دیں مسلم لیگ نے اس بات کو نہیں مانا اصل میں ایک سال پہلے یعنی مارچ انیس سو انتالیس میں میریٹس میں آل انڈیا کانفرنس میں میٹنگ میں یہ تحق کر دیا تھا کہ آئندہ اجلاس میں ہم قرار دادے پاکستان یا قرار دادے تیسی میں ہن یا قرار دادے لاہور پیش کریں گے اس وقت یہ نہیں تھا کہ لاہور میں جلسہ ہوگا بس کاراتی لاہور اس لیے کہتے کہ لاہور میں پیش کی گئی کارار دادے ہن اس لیے بولتے کہ ہم اس میں ہندوستان کے بٹوارے کی بات تھی بڑی لمبی بات ہے میں پاکستان شورٹ کر کے بات آ رہا ہوں چودری رحمت علی کی وجہ سے نو نیور کے چھائب ہونے سے پورے برے سگید میں پھیل جانے کی وجہ سے پاکستان کا لفظ کتنا مقبول ہو گیا تھا کہ سب اس کو قرار دادے پاکستان کہنے لگ جائے تھے پاکستان کی فیور میں مسلم لیے گیا مسلم جریدوں میں یا بارات میں کسی نے اتنی محنت نہیں کری انڈین کائی میں کولکتہ سے لاہور سے چندیگھر سے مسلم یا میڈٹ سے جو سالہ نکلتے تھے انہوں نے بہت زیادہ ایڈی مومنٹ چلائی کناردہ دل لاہور تقسیم کرے خود ماسٹر تارہ سنگھ میں گاندی جی نے کہا ایک ہندوستان کا بٹوارہ ایسے کسے گاؤں ماتا کا بٹوارہ یہ بات بولی انہوں نے ماسٹر تارہ سنگھ سیکو کے سب سے بڑے لیڈر تھے راول بندی سے تعلق کرتے تھے ان کا یہ خیال تھا میری لاشو اور سیکو کی لاشو سے گزر کے پاکستان بن سکتا ہے ہندوستان کا بٹوارہ ہو سکتا ہے کھل مولانا عفضل کلام ازاد جو معامل حمد ہے ان کا فرمانہ یہ تھا کہ اس سرزمین کو پاک اور نپاک میں یعنی نپاک اور پاک میں نہیں بھاٹا سکتا لیکن وہ سب غلط ثابت ہو اور پاکستان ازاد ہوا جب تصور پیش کیا گیا ہے مسلم اکثریتوی علاقوں کا تقریباً سارا پنداب شامل ہو گیا ڈھیلی شامل ہو گیا اتر پردیش کے علاقے شامل ہو گئے ٹکم کی ریاست شامل ہو گئی جونہ گھر کی ریاست شامل ہو گئی بانکال شامل تھا اس کے بعد اب تقسیم میں ایسا کیا ہوا وہ علاقیں جان مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں کیا ہوا کھل مولانا عفضل کلام ازاد جو معامل ہند ان کا فرمانہ یہ تھا کہ اس سرزمین کو پاک اور نپاک میں یعنی نپاک اور پاک میں نہیں بھاٹا سکتا لیکن وہ سب غلط ثابت ہو اور پاکستان ازاد ہوا جب تصور پیش کیا گیا مسلم اکثریت علاقوں کا تقریباً سارا پنداب شامل ہو گیا ڈھیلی شامل ہو گیا اتر پردیش کے علاقے شامل ہو گئے ٹکم کے ریاست شامل ہو گئی جونہ گھر کے ریاست شامل ہو گئی بانکال شامل تھا اس کے بعد اب تقسیم میں ایسا کیا ہوا وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں کیا ہوا اصل میں نا مزے کی بات یہ ہے نا اگر ہم بائیو گرافی دیکھیں چوتری رحمت علی کے بارے میں چوتری رحمت علی کی بائیو گرافی میں نا آئیڈیل کا تقسیمی ہن کی کراغدار کے چائزہ لیے ہیں شمسل جب تصور پیش کیا گیا نا مسلم اکثریت علاقوں کا تقریباً سارا پنداب شامل ہو گیا ڈھیلی شامل ہو گیا پتر پردیش کے علاقے شامل ہو گیا ٹکم کی ریاست شامل ہو گئی جونہگر کی ریاست شامل ہو گئی پنگال شامل تھا اس کے بعد اب تقسیم میں ایسا کیا ہوا وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں کیا ہوا اصل میں نا مزے کی بات یہ ہے نا اگر ہم بائیو گرافی دیکھیں چوتری رحمت علی کے بارے میں چوتری رحمت علی کی بائیو گرافی میں آئیڈیل تھا تقسیمی ہن کی قراردات کی چائزے آئیڈی ہیں پیشنے جو بائیو گرافی اشاری ہے یار گنا وہ 144 پڑ چکی ہے کم کم ڈیوڑ سو لوگ ایسے ہیں جو انہیں مختلف میں پیش کیے جو قومی نظریہ پیش کریے یا پاکیتانی تقسیم کی بات کری 1858 میں پہلا شخص تھا جان برائیڈ 1858 میں پہلا شخص تھا انگریز تھا اس نے کہا کہ اگر بڑوارا ہو جانا ملک بہتر طریقے سے چل سکتا ہے 1858 میں 1858 میں افضل ہے نہیں کوئی اس کا بھی بات کرتے ہیں اسے بڑواری کی بات کر رہے تھے نیچنل ٹیوری کی بات کر رہے تھے قوم کی جب بات کر رہے تھے یہ تقسیم کیسے ہوگا ہے پکجاب کے اندر 15 فیلے ایسے تو اس وقت ریحان نامی شامل ہے حاجی پرویس شامل ہے پاکستان کا پنجاب پی شامل ہے انڈیا کا پنجاب بھی شامل ہے 36 سے 35 لسٹک تھے اس کے اندر 12 لسٹک ایسے تھے جس میں موجود تھی باتوارے کی بات اللہمہ اکبالیان جی کچھ حد تک کہنا ختمہ آل آباد میں کی تھی اگر پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے یہ بہت بڑی بات ہیں مجھے بھی جوپ پر جانا ہے تو یہ پھر انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو اس کے بارے میں سرچ کریں گے اور آپ کو ہی بتائیں گے انہیں خود بھی ان میں اضافہ ہوگا بس یہ 27 مارچ ہمارا کومیڈ ہے تو انشاءاللہ کمپنی جائے ہیں تو جب ہم آئیں گے ضرور ہم بھی چلیں نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھوچھتے ہیں ہمی سے ناشتے میں کیا ہے ناشتہ کرتے ہیں لیڈ بھی ہو گیا سات بیس ہو گیا ہمیں کمپنی کیلئے نکلنا پڑتا ہے ہمیں ناشتہ بن گیا گیا بیکری جاؤں بیکری سے ناشتہ لینے آنا پڑے گا تو وہ بندل آئے رہا تھا نا تو بھائی اب ہم ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اس کے بعد جاتے ہیں جوپ پر آج دیکھتے ہیں ناشتے میں مارے پاس کیا کیا ہے ناشتے میں ہمارے پاس ہیچ چائے نیوٹریلا جیم جیم پاپے اور بن انڈا بوائل ہو رہا ہے آپ نہیں گھارے آجاؤں کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ملتے ہیں ہمی بھی دیکھتے ہیں میں کیا جاتھ ہمی آپ دیکھتے میری ویڈیو دیکھتے میں تو سمجھا کہ بھاروالے دیکھتے آپ دیکھتے ہی نہیں بننا ایسا ہمارے پاس ہمارے پاس بھاروالے دیکھ رہے بھاروالے اگروالے نہیں دیکھیں گے بھاروالے کہاں سے دیکھیں گے آپ کی بیٹی کمیٹس کر کے مجھے بتا رہی ہوتی ہے ایسا کرو ایسا کرو شریف بچہ ایک ہی بھاروالے 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 لڑکے وہ مار نیرے ہے ویڈیو دیکھیں آپ نے وہ لڑکے اپنی کو جو مار رے جمٹ ہوگا مار رے کچھ ملاک کرتے ہیں وہ ہی ملاک کرتے ہیں اس بچارے کو جو مار رے اتنا شریف بچہ ہے وہ لگ رہا ہے اپنی امی کا کتنا فرما ہوا جا رہے ہیں اپنی کی کول آرہی ہے کول آرہی ہے جلے بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ملتے ہیں پڑھ پڑھ جانے کا معموم تھا لیکن کگن کا میں سے جایا ہوا کہ آپ کے امی بپا ہمارے گھر پر آئے ہیں آپ نے وہاں پر آجاؤں ملتے ہیں والے امی بھی بھائی کھالا کے گھر پر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں پھر امی بیو نظارہ کریں امی بھائی امی بھائی امی بھائی امی بھائی امی بھائی اچھا بھائی ہم خالا کے گھر آگئے ہیں خالا کے گھر بیٹ فے شگر لگائے تھے کزن وغیرہ کے ساتھ پپا اور میرا ایک کزن افسار ہے وہ باہر گیا تو باہر جا کے ان کے ساتھ ایک سین کریئے ہو گیا کوئی پپا کو شائر مل گیا اور پپا میرے ایک پڑانے کھاپڑ جی نے بولتے ہیں نا شاہی جی کہ وہ ہیں اب کیا ہوا ادھر پپا اور میرا کزن خود ہی بتائیں گے جن سے ملتے ہیں کیا ہوا ادھر پپا ہوا ادھر پپا اور پپا گئے تھوڑا بہار چیز وز لینے کے لئے بسکٹس اور چائے کے لئے نا تو ہم بہار نکلے گلیے کونے پر دو شائر جو نا آپ اپنے لڑھ رہے ہیں اپنی شائریوں کے اوپر کہ بیری شائری ویسی بیری شائری ویسی ویسی دونوں میں تسا دونوں ہوا ہوتا ہی تو ہم واپسی آنے لگے تو پپا نے ایک دم سنے پپا تو پھر ماشا اللہ شائر ہے ہی ماشا اللہ ہی کپلے ٹائم کے تو پپا ہی تب رکھے رکھے کم سنتے خڑے روئے تو پھر دوسرے آدمی نے بولا یار یہ شائر کیسا ہے یہ شائر کیسا ہے پپا نے پھر اس کے بعد جو اپنا کیا بولے پپا نے شائرہ نے انداز دیا اوف اللہ پھر بولے گیا بولے گیا وہ ایک لگا تھا عشقوں اور ماشوقی بھی اپن اور ایک لگا تھا یہ پھر کیا ہے تو آشکوالے کو میں نے بولا کہ آشک کو خدا ذر دے یا زہر زمین کر دے ماشوق کو خدا پڑ دے یا پڑ دے یہ پھر کیا بات ہے یہ پھر کیا ہوا ادھر دوسرا کہنے لگا کہ دنیا تو پریشان رہتی ہے آشکوالے کو تو میں نے اس طرح کہ دیا آگے اور جواب ہے تو میں دنیا پریشان محشر سے اور محشر سے ہی پریشان ہوتی چلیا یہ تو سلسلہ چلنا پھر میں نے اس کو بڑا ایسے نہیں کہتے سنا ہے کہ محشر میں تیری شان نظر آئی گی سنا ہے کہ محشر میں تیری شان نظر آئی گی دنیا یہ پریشان نظر آئی گی اور اے نئی بخشے گا ہم جیسے گناہگاروں کو اے اللہ نئی بخشے گا ہم جیسے گناہگاروں کو تو یاد رکھ جنت تیری بھی رہا نظر آئی گی سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی بھائی تو بھائی پھر وہ عاشق والا پھر کہنے لگا تو کیا حسنہ تو ایسا کہا تو پھر میں نے اس کو بولا کہ سنا ہے سنا ہے کہ عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرک سنا ہے عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرک ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے کیوں عشق شاہوں سے چھوٹا عشق شاہوں سے چھوٹا نہ گدا سے چھوٹا آرے یہ ہم سے کیا چھوٹے گا جو اپنی خدا سے چھوٹا بھائی کیا بات ہے بھائی دیکھ لیا بپا کو میں آپ کو اپنے ویلوگز میں میں اسی پپا کی شائری بھی سنایا کروں گا جب موکہ لگا کرے گا تو ابھی ریفریشمنٹ آگئی ہے ریفریشمنٹ میں ہمارے پاس ہے یہ دیکھ لیں ریفریشمنٹ میں ہمارے پاس بسکٹس ہیں چپسے اور چائے چلیں یہ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے بھائی لوگو پپا کی تو شیروشائری ہو گئی اور ہم نے یہاں پر ٹائم بھی سپینڈ کر لیا لیکن ہم آئے میں لیکن یہ ایک بندہ جو ہے نا یہ بنے پبزی میں لگاوا ہے اس کی وجہ ساہیت ہے تو اب کیا کریں اب یہ پبزی میں لگاوا ہے تو ہم یہ بھی اور یہ بھائی سا بے بٹ کے مالک بنے میں ان کو میسیج کرتے ہوئے جواب نہیں دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کہ گھر پر جا کر ملتے ہیں ایلو گائیس جو ہم بھائی کے پاس سے آگئے ہیں ہم یہ میناج بھائی کے در میں بھوٹے ہمارتے ہیں بھائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلمان بھائی ہوا ہے پیشلی ویڈیو میں آپ نے ان کو دیکھا تھا جیسے کہ وہ فرما ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی طرف سے دعوی کا بار کٹتا ہے وہ کٹنا ہے بہلا مشکل ہے سرکٹا دیکھا ہے آپ نے ایک ہے خلال خامت میں روی ہے ہم زیادہ نہیں بول لکھے انہوں نے اتنا خدرناک بندہ ہے یہ در ہی لگتا ہے انہوں نے کھانا چھوڑ دے تو ہیں انہوں نے کھانا خرد دیا ہے اس نے کہا آپ سے دیکھ سکتے ہیں roeм ٹھیک ہے بھائی اسی نمیز کو آنے یہی نمیز پر شویر کریں ان شاہ اللہ کا کرنے لیکن اسی نمیز کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور آگے شیئر کریں موسیقی